موسیقی 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 یہ صلاح اس وجہ سے ہوگی کہ وہ مال جبا کیا سکتے تھے اور خلچ نہیں کرتے تھے اپنی ذاتوں کی یہ جوڑا کھا تھا فضول کو مارکنٹوں کا بھی سن اب جب کو مزا اس کی جوڑ لیتا ایک ہے مال جبا کرنا مال کمانا ایک ہے مال کو خلچ کرنا اور ایک ہے مال کو خلچ نہ کرنا باقی لگتا جبا کی لگتا صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ناکمہ مال کی انسان کے دل کے اندر حوص اور لانج نہیں ہونا ہے ناکمہ اگر کوئی بدور طوفہ طحیف پیش کرے یا جو میند و مذہوری سے انسان کی پاس آتا ہے تو اس کو روکے لیں قسمِ معاش اللہ تعالیٰ کی قرب کا سبب ہے اور طوفہ طحیف طحیف انسان کی باہم محبت میں اضافہ کرتا ہے ناکمہ اور تیسرا فرمایا ناکمہ مال کا حوص نہ ہو جو آ رہا ہوں اس کو روکے نہیں اور پھر اپنے پاس جمع نہ کرے یہاں جو صداف کمانے والے کے لیے نہیں ہے کہ جو کما رہا ہے اگر غلط طریقے سے کما رہا ہے اس کی الگ صدا ہے جو غلط جگہ پر لگا رہا ہے یہ اس کی صدا بھی نہیں ہے اس کی الگ صدا ہے کہ اس نے غلط جگہ پر اس کو خیش کیا ہے یہاں تو یہ ہے کہ اس نے کمایا ہلال طریقے سے ہے لیکن اس کو اچھا یہ بھی سمجھئے گا کہ جمعہ کرتے کا مطلب گیا ہے ایسے نہ بھی پریشان ہو جائے مال کو ہارے کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کربار کے لیے رکھا ہویا ہے کارکی بھی اسے مالا ہویا ہے یا کسی اور جو ملیات کے لیے اس نے مراد ہو رہی ہے یہاں دو مصموں میں مال کے جمعہ کرنے کا ہی ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں جو زکاة لاسو آفیتی کو زکاة عدالی کرتا اسے پہنے کے ذکر بھی چل رہا ہے وہ بات ہی ایک کا ذکر تھا اور اس کے ساتھ اسے پہنے والی لائے میں تذکرہ تھا یہ مال ہی چمع کرتے ہیں لیکن اس کو ذکاة عدالی کرتے ہیں یہ ملک کا ذکر ہوا ہے اور دوسرا وہ لوگ دیکھ کے پاس مال موجود ہے لیکن ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کرتے یعنی خود کو اس کو ضرورت ہے مال بھی موجود ہے دیکھ رو اپنے ضرورت بھی نہیں کرتا اور مال خرچ نہیں کرتا یہ ہوتی ہے اسلام خیر و مولی افساد وہاں کے سب دیتا ہے یعنی اسلام یہ نہیں کرتا کہ ایسی پیسے خرچ کرتے لوگ فضول خرچ کرو اس کو بھی نامسان کیا ہے اور وہ جو بخل کرتا ہے جسی کرتا ہے اس کو بھی نامسان کیا ہے یعنی درمال جمعہ دنائے کی لوگ کے لئے ہیں وہ جو سکاة نہیں اکامتے ہیں سکاة اتنا اکاملے کا بھی سبب انسان کی جو سی ہوتا ہے کہ اس کو مال سے محبت ہے اور وہ جو اس کو بکا لیتا ہے تو فرمایا کہ جو اپنے مال کو چبہ کرتے ہیں جو خرچ کرنا بنتا ہے اور نہیں کرتے تو پھر یہاں تین جسم کے تین حصوں کا ذکر ہے اور وقین اسے کیا ہے جباؤں سروں کا ذکر ہے پیشانیوں کا ذکر ہے کیونکہ یہاں انسان کا دماغ ہوتا ہے وہی سے انسان کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ ان پر اکلیوٹ کرتا ہے ان چنوں کو داکہ دائے گا جہاں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ اکبار صدا کرنا میں چلی نہیں کرتا ذکرات اکلیوٹ کرتا ہے وہاں اس جسم کے حصے کو انسان کو صدا کی جائے گا پھر فرمایا وہ جدو اور پھر مسئلیوں کا ذکر کیا مسئلی کی بڑی اہمیت ہے ایک تو اس کا تعلق انسان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہے جس طرح حضرت حبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو حضرت حضرت کی بائی پسکے سے پیدا کیا ہے یہ انسان کی وجود کا سبت یہ مسئلی کی جمعیان میرہ بنتا ہے اور یہی وہ مقام جہاں پہ جھکر وغیرہ بڑھا ہے انسان یہ ایک پورے جسم کے وہ آزار انسلوں کا نظام لگتا ہے یا اس کا وجود آتا ہے تو وہ مقام اس کو داگر ہے اور پھر فرمایا کو صحور یہ بھی آزار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارشاق فرمایا وہ جو اپنے مالوں جمع کر رکھتے ہیں اور خرچ کرنے کے مقام پر بھی خرچ نہیں کرتے ان کے لئے یہ صدا ہے فرمایا آزار 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 یہ ذکر ہے مال سونا موجود ہے ذکر نہیں کھاری چاہتی بلو یہ ذکر ذکر نہیں کھاری ذکر تو جانور بھی ہوتی ہے فصل بھی ہوتی ہے فصل فصل والی اسی مشاب ہو جائیں جانور والے کے بارے میں رسول اللہ نے شاہد ہو گیا جانور جمع کرتے ہیں اور اس میں سے ذکر نے لکھا ہوتی تو قیامت کے دن وہ جانور اپنے سموں کے نیچے کھروں کے نیچے اس کو لے کر اس کو مس لے جانی کوئی ناظر اس کی عمد سے گزرے گے اور اس کو صدا ہوگی وہ لوگ جو مال مجوہ کرتے ہیں ازداد جو نکالی یہ ازداد آج نکالی نہیں ہے کلوں نفس زائد نمہ آج فوق ہی ہو رہی ہے اکبال سندہ میٹا فوق ہو گیا کسی طرح ہر اپنے مرنے سے پہلے آپ اپنے زکاة کی حساب کو برابر کر رہے اپنے نفاز بات رہے رہے اگر آپ یہ سمجھ پہ بیٹھنے ہیں کہ آپ کے بعد بھی آپ کی سکاة دا کرے گا تو آپ میں سے کوئی بھی دعوہ نہیں کر جو اپنے زکاة کی سکاة کی سکاة ایک پھر اللہ ختم ہوگا دو آئے میں کی علی میں یا چاریس میرے ختم ہوگا اس پیسار کو رہنے اگر اس پہ بھی دکھلاو آگیا تو آپ کوئی سواب ملتے رہے زرانہ کیونکہ اس کا بھول بھول تعلق فقط اللہ کی طور پر صرف اللہ کی رضا کے ساتھ اور ہمارے آئے دکھلاوے میں بدل گئے ہیں چیس میرے میں بھی ایسے ہوتا ہے اگر اس پہ دکھلاوہ آگیا اس کا سواب بھی نہیں جائے معلوم رہ جائیں تو سکاة اور اپنے ماجواد دین کر اس کو ادا دکھلاوہ کر جائیں بللہ زینہ یقنی ضرون الزہ آئیت میں جو سنا اور چاند جمع کرتے ہیں ان کے لئے در طرح کا عذاب ہے اور یہاں صداق کی تفصیل کو بیان دیا اللہ رب العزت ہمیں رزق حرار عذاب ہے اللہ رب العزت ہمیں اس رزق حرار میں سے زقاة حرار خواست کرنے کی توفیط ادا فتح نہ رو اور رب العزت حالت ہمارے لئے دنیا حوارت میں مناین گے پیدا سکھ کریں یقنی خواست حدا حدا موسیقی